سیما ہیدر ایٹی ایس کے سکنجے میں فس سکی ہے سیما ہیدر کو کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ سیما ہیدر اچھے سے فس سکی ہے اب یہ ایٹی ایس کے سکنجے میں ہے ایٹی ایس اس کی جانچ کر رہی ہے ایٹی ایس اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی ایٹی ایس اس کی پوری جانچ اچھے سے کر رہی ہے اس کی ساری پول کھل رہی ہے اور شیمہ حیدر کسی بھی حالت میں نہیں بس سکتی یا تو اس کو پاکستان جانا پڑے گا یا پھر یہاں پر اس کو جیل کاٹنے پڑے گی اور شیمہ حیدر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے ایٹی ایس اس کی جانچ کر رہی ہے بارس سرکار اس پر لگ رہی ہے اور ایٹی ایس اچھے سے اس کی جانچ کر رہی ہے اور شیمہ حیدر کا تاکہ پورا پتہ لگ سکے شیمہ حیدر بھارت میں کیا کرنے آئی ہے شیمہ حیدر میرے کو تو لگتا ہے کہ شیمہ حیدر اس کا کام کرنے آئی ہے اور اس کا کام کر کے چلی جائے گی اور بھارت کو برباد کر دی گی اس لئے ایٹی ایس اس پر ایٹی ایس کا سکنجا کھس چکا ہے ایٹی ایس سے یہ شیمہ حیدر کسی بھی حالت میں نہیں بس سکتی ایٹی ایس اس کی پوری جانکاری لے گی اور اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ایٹی ایس پوری جانکاری لیے بھی نہ بلکل نہیں چھوڑے گی اور ایٹی ایس کے سکنجے میں فس چکی اچھی طرح تو اس پر جانچ ہو رہی ہے اور جادہ سے جادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اور شیمہ حیدر اچھے سے فس سکی ہے اب یہ کبھی بھی اب ایٹی ایس کے سکنجے سے نہیں نکل سکتی کیونکہ ایٹی ایس نے اس پر پوری کاروائی کر دی ہے اور اس کی جانچ ہو رہی ہے کتنے فرجی ڈوکومنٹس ہے اس کے پاس میں اور کتنے کتنے ایجنٹ ہے اور کون کون سے فون سے بات کی ہے چار موبائل تھے اس پر جو ایک ٹوٹا ہوا تھا اس کی بھی جانکاری نکال رہی ہے ایٹی ایس اور جو بھی بات کیا ہے اس نے فون پر اس کی بھی جانکاری نکال رہی ہے اور اس پر جادہ سے جادہ ایٹی ایس کاروائی کر رہی ہے کہ اس کی پوری جانکاری ملے اور ایٹی ایس اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی اب یہ ایٹی ایس کے سکنجے میں آ چکی ہے اور ایٹی ایس کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس پر بڑی سے بڑی کاروائی ہو رہی ہے تو اس لیے شیما حیدر کو شیما حیدر ایک جاسوس ہے جو یہاں پر جاسوس ہی کرنے آئی ہے اور یہ جاسوس ہی کر کے چلی جائے گی اور اس لیے انڈیا والے دھیان رکھیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اور ستر کریں اور بھی اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب کو پتا چل سکیں دھنیواد کیونکہ